ایسی موڈی نو ٹھوک کے رکھ دیں تیاری کرو نیڈا کی درتی پہ جا کے ان کو ٹھوک سکتے یہ دلی تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس ہے یہ تو اتنی کہا ہے وہ لوگ ہیں جو بھارت سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں خالستان تحریک ناظرین اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے کیونکہ دو ہزار بیس کے آخر میں انہوں نے آزادی کے لیے ایک ریفرینڈم کروانا ہے اور ریفرینڈم کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ جو بھارتی سکھ ہیں وہ ہر صورت اس ریفرینڈم میں جیتیں گے اور بھارت سے علیدہ ہونے کی جو ایک تحریک ہے اس کو کامیاب کریں گے یہ تحریک ناظرین جو خالستان تحریک ہے یہ آپ یاد رکھئے گا کہ انیس سو اسی میں یہ اپنے عروج کے اوپر پہنچ گئی تھی اور اس عروج کو ختم کرنے کے لیے بھارتی صفاق افواج نے بھارتی پولیس نے بھارتی اداروں نے تقریباً پانچ روزہ آپریشن کیا تھا جسے آپریشن بلیو سٹار کا نام گیا گیا تھا اس آپریشن کے اندر بہت سارے سکھوں کو بے دردی سے مار دیا گیا تھا بہت ساری خواتین کی جو سکھ خواتین تھی ان کی عزتیں لوڈ لی گئی تھی بہت سارے سکھ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ایسے تھے کہ جن کو یتیم کر دیا گیا تھا مسکین کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد سے ہی جو سکھ ہیں وہ بھارت کے خلاف ان کے دنوں میں اتنی زیادہ نفرت پھیلی کہ انہوں نے پھر ایک ٹائم مقصود کیا دوہزار بیس کا کہ ہم وہاں پر اس وقت ریفریڈم کروائیں گے اور اس کے بعد بھارت کے جو مظالم ہیں ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ متحد ہو جائیں گے اب ہو کیا رہا ہے دوہزار بیس اپنے اقتطام کو پہنچ رہا ہے جہاں عالمی پوری دنیا کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں وہی پر اب بھارت کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ان سکھوں کی صورت میں سامنے آ چکا کیونکہ ناظرین بھارتی پنجاب جو ہے یاد رکھیے گا کہ وہ پورے بھارت کو جو ذرعی حوالے سے جو سہولیات دیتا ہے جو فصلیں دیتا ہے وہ سب سے بڑا حب مانا جاتا ہے بھارت کا کہ جو پنجاب ہے وہاں سے ہی ہر فصل جاتی ہے وہی سے ہی گناہ جاتا ہے گندم جاتی ہے چنے جاتے ہیں یعنی کہ جتنی بھی فصلیں وہاں لگ سکتی ہیں وہ سب فصلیں وہاں لگتی ہیں اور اس سے پورے بھارت کی جو ذرعی ایکانومی ہے وہ بہتر ہوتی جو لوگ ہیں ان کو کھانے کو کچھ مل جاتا ہے صرف پنجاب کی وجہ سے اور پنجاب کی اندر بہت زیادہ یعنی کہ کم از کم اسی فیصد سے زیادہ جو آبادی ہے وہ سکھوں پر مشتمل ہے اور یہ سب سکھ بہت زیادہ ان میں سے تعداد ایسے سکھوں کیا گئے جو اس بات پر متفق ہیں کہ اب وہ بھارت کے ساتھ مزید نہیں رہیں گے جہاں ایک طرف بھارت کو لداخ اور گلوان گھاٹی کے اندر بدترین حالات کا سامنا ہے وہاں پر وہ بدترین شکست کار چکے ہیں اسی طرح ایران جس طرح ماضی کے اندر پچھلے کچھ رسے کے دوران جس طرح ایران بھارت سے پیچھے ہٹا ہے اس کے بعد پاکستان کے اگر پاکستان کے ساتھ اب بھارت کے حالات دے گئے تو پاکستان نے ہمیشہ بھارت کو جوتے مار کے واپس بگایا جب بھی انہوں نے سہرک کی خلاف ورزی کی ہے چین جو ہے وہ بھارت کے بہت زیادہ خلاف ہو چکا کیونکہ چین کو پتا ہے کہ بھارت پاکستان میں اور دوسرے موالک میں امن خراب کرنے میں مرکزی کردار ادا کرتا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ امریکہ اور اسرائیلیں وہ اس سے خوش رہیں اسی طرح یہ سب چیزوں میں ناکام ہونے کے بعد بدنام ہونے کے بعد اب بھارت کے اندر جو آزادی کی تحریک ہے ناظرین وہ بھارت کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکی ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اختتامی وقت کے اوپر سال ختم ہونے سے دو چار دن پہلے ہی کوئی ریفرینڈم کروایا جائے گا ان کی جانب سے سکھوں کی جانب سے اور اس ریفرینڈم کے جو اثرات ہیں وہ پورے بھارت کے اوپر پڑیں گے اب جو بھارت کا ذرائی حب ہے پنجاب ناظرین سوچیں اگر وہ ہی بھارت سے علیدہ ہو جائے گا یعنی کہ اگر سکھ آزادی حاصل کر لیں گے تو وہ جو بھارتی باقی عوام ہے وہ بھوک سے مرنا شروع ہو جائے گی بھارتی حکومت کے پاس عوام کو دینے کے لیے روٹی نہیں ہوگی کیونکہ وہ جو حب ہے وہ بھارت سے علیدہ ہو کے ایک آزاد ریاست بن جائے گا اس کے ساسد ناظرین بہت سارے سکھ ایسے بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بھارت سے آزادی حاصل کر کے جو ان کا خالستان کی تحریک ہے جب یہ کامیاب ہو جائے گی اور وہ اپنی الگ ریاست بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ بھارت سے الگ ہو گے پاکستان کے ساتھ جڑ جائیں اور اگر وہ پاکستان کے ساتھ ناظرین جڑ جائیں گے اگر وہ یہ چاہیں گے کہ ہم بھی پاکستان کا حصہ بن جائیں اور پاکستان کے ساتھ اور ان کی جو سردیں ہیں وہ ایک ہو جائیں تو یقین جانئے کہ آنے والے وقت میں پاکستان جو پہلے ہی ذرعی حوالے سے پوری دنیا میں ایک شہرت رکھتا ہے اس کی جو ذرات ہے اس کو اتنا زیادہ منافع ملے گا اس ذرات کو اتنا زیادہ فائدہ ملے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی کیونکہ ناظرین ہمارا بھارت کے مقابلے میں ہمارا ایریا کے لحاظتے ملک چھوٹا ہے لیکن ہماری ذرات جو ہے وہ اس ملک کی نہ صرف ضروریات پوری کر رہی ہے بلکہ ہم باہر بھی بھیجتے ہیں اپنے پھل بھی بھیجتے ہیں اپنے سبزیاں بھی بھیجتے ہیں اور اگر بھارت کا ذرعی حب پاکستان کے ساتھ جڑ جائے گا تو پھر خود سوچئے کہ پاکستان کتنے عروج پر پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوم سکھوں سمیت دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مظلوم لوگ ہیں جس طرح بھارت مقبوضہ علاقوں میں ظلم کر رہے ہیں اسی طرح جو فلسطینی ہیں ان کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں اسی طرح دوسری جو بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر مظالم ہو رہے ہیں ریاستوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان سب جتنے بھی مظلوم ہیں ان کو ظالموں سے جلد جلد چھٹکارہ دلوائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مظلوم اپنی آزادی کے لیے محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ وہ آزاد ہو جائیں گے ان کے مظالم ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی کامیاب کرے اور پاکستان جو آنے والے وقت میں انشاءاللہ پوری دنیا کے لیے سبھالا خود کو سیٹ کیا بلکہ ترکی جافتہ ممالک کی بھی صف میں بہت جلد شامل ہو جائے گا تو ہمارا یہ جو ملک ہے یہ بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں پوری دنیا کے لیے ایک روشن ستارہ بنے گا اور اس کے لیے آپ نے بھی کردار ادا کرنا ہے ہم نے بھی کردار ادا کرنا ہے اور ہم سب نے مل کر دعا کرنی ہے کہ پاکستان آنے والے وقت میں پوری دنیا کے لیے ایک روشن ستارہ بننے میں ضرور کامیاب ہو جائے